موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین عاملتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صدق اللہ العظیم نحن والا ذالک آلمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین درشریف اللہم سلی علی سجدنا و مولانا محمدی محمدی جودو والکرم و آلی مبارک و صلیم جھوٹے صوفی جھوٹے پیر جھوٹے بناوٹی جو بابا ہوتے ہیں یہ بھی مورانا روم و رحمد اللہ تعالی آلی کا ذکر کرتے ہیں نام لیتے ہیں اور سچ فرمایا حضرت ملہ جامی نے کہ مسنوی اہل دل کے لیے مفتاہِ گنجی کی بریہ ہے اور جو نادان ہے اس کے لیے اجدہا ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے ظاہر کی اصلاح ظاہر کی اصلاح اس کا تعلق مسائلِ شرعیہ سے ہے نماز میں کیسے کھڑے ہونا ہے کیسے رکو کرنا ہے کیسے سجدہ کرنا ہے ہاتھ کہاں پر ہو پیر کہاں پر ہو نگاہ کہاں پر ہو شریعتِ متحرہ میں عیمِ دین نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا رہ گیا دل کا مسئلہ دل پہ جو حالت داری ہوتی ہے دل پہ جو قیفیت آتی ہے دل کے اصلاح کس طرح سے ہوگی تو اس کا تعلق تصوف سے ہے اس کا تعلق مسائلِ شرعیہ سے نہیں ہے ماروڑا روم اسی کو ایک مقام پر گیان فرماتے ہیں لیکن جاہل سوفی اس میں تفریق کر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو اہلِ شریعت ہیں ان کے لیے الگ مسئلہ ہے اور جو اہلِ طبیقت ہیں جھوٹا ہے ان کے لیے الگ مسئلہ ہے الگ نہیں ہے دل تمہارے اختیار میں نہیں ہے لیکن ہاتھ تمہارے اختیار میں ہے پر تمہارے اختیار میں ہے کان تمہارے اختیار میں ہے تم ان عذا کو بارگاہِ الہی میں جھکاؤ دل کے بارے میں اس کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک و مولا وہ تیرے اختیار میں ہے تو اس دل کو جھکا دے فرماتے ہیں ہر پجا کے عشق میں افزود درد ہر پجا کے عشق میں افزود درد بو حنیفہ شافعی در سے نہ کر جب عشق درد کو بڑھاتا ہے جب عشق جہاں عشق جس جہاں عشق درد کو بڑھاتا ہے تو بڑے بڑے علیم ایسے مقام پر کوئی اپنا سبق نہیں دیتے کوئی بننے والوں نے اس کا مطلب یہ سمجھایا کہ جو اہلِ طریقت ہوئے وہ الگ مقام رکھتے ہیں اور اہلِ شریعت یہ نہیں جانتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے امامِ عاظم قبو حنیفہ امام مالی امام محمد بن حمل امامِ شافعی یہ چاروں بڑے اونچے پائے کے صوفیہ کے امام ہیں اہلِ شریعت کے بھی امام ہیں اہلِ طریقت کے بھی امام ہیں مگر یہ اللہ کی طرف سے معمور ہیں صرف مسائلِ شرعیہ بتانے کی نہیں دل کی احوال درد کی احوال انہیں تمہیں سمجھنا ہو تو تم تصوف پہ پڑھو یہ فرمانے کا مطلب ہے مورونا روم رحمت اللہ تعالیٰ آنے کا عشق کیا ہے غالب نے فارسی کے استاد تھے وہ بھی اور بڑے قابل تھے ایک شاعر ہے اس نے ایک اچھی بات کہی اپنے زمانے کے لوگوں کے لئے کہ لوگوں نے تو خواہش کا نام عشق نمائش کا نام حسن خواہش کا نام عشق نمائش کا نام حسن اہلِ عوض نے دونوں کی مٹی خراب کیا ہے خواہش کا نام عشق رکھ لیا ہے نمائش کا نام حسن رکھ لیا ہے حسن کے بارے میں ترہ سرہ کی باتیں شورہ بیان کرتے ہیں اور عشق جس کو عشق کہتے ہیں وہ کیا ہے معنی روم سے سنو فرماتے ہیں عشق پیدا وہ ما شو خشن رہا یار بیر فتن او در جہا عشق او اس کا عشق محبوب کا عشق ظاہر ہے عشق تو کھلا ہوا ہے ظاہر ہے وہ ما شو کشن محبوب محبوب اور محبوب 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 کائنات سے ما ورہ ہے محبوب کائنات محبوب 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 ماشو قصد سورت نیست آ خواہ عشق این جہاں خواہ آ جہاں وہ ذات وہ محبوب جس سے تجھ کو عشق ہے جس سے تم کو عشق ہے وہ شکل و صورت نہیں ہے یہ دھوکہ ہے وہ صورت نہیں ہے آج ماشو قصد سورت وہ ذات جس سے تجھ کو عشق ہے وہ شکل و صورت نہیں ہے چاہے اس جہان کا عشق ہو یا اس جہان سے معورہ کا عشق ہو حضرت مجنون بھارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا تو نے میرے دل میں لیلہ کی محبت ڈال کر دنیا میں کیسا رسوہ کر دیا کہ میں دنیا کے عائش کو دنیا کے عشرت کو دنیا کے زبائش کو دنیا کے ہر چیز کو بھول گیا مجنون بہت بڑے عالم تھے یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے سچا واقعہ ہے حضرت مجنون کے بارے میں عالی حضرت نے مواہب لدنیا کے حوالے سے لکھا اِنَّا مجنونہ بنی عامر کانا من حب اللہ سترہ شان ہوں بے لیلہ حضرت مجنون اولیاء سے تھے یہ عالی حضرت نے نقل فرمایا اپنے سے اگلے بذر کی کتاب کا حوالہ دے کر کہ حضرت مجنون اولیاء سے تھے سترہ شان ہوں بے لیلہ لیلہ کا پردہ دے رکھا تھا جو شخص آگاہ ہو جاتا تو عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا تو نے میرے دل میں لیلہ کی محبت ڈال کر کیسا رسوہ کر دیا ندائی جس کو مارو نرون نے نقل فرمایا ہے عشق لیلہ نے ایک کار مناست حسن لیلہ اکسر خون سارے مناست مجنون تیرے دل میں لیلہ کی محبت نہیں ہے تیرے دل میں لیلہ کا عشق نہیں ہے تو اس کے رخصار پر جمالِ یار دیکھتا ہے بظاہر تو اس پر فررتا ہے لیکن حقیقت میں تو اس پر فررتا نہیں ہے تو جس سے تجھ کو عشق ہے یہ شکل و صورت نہیں ہے یہ صورت نہیں ہے دیکھو تم نے جس سے محبت کی اس کے پیچھے پاگل ہو دیوانہ ہو ہوش نہیں رہا لیکن یہ بتاؤ کہ وہ شخص مر گیا اس کی روح نکل گئی تو اس کی شکل بھی ہے کی نہیں صورت تو وہی ہے شکل تو وہی ہے چہرے مہرے کا نقشہ وہی ہے جسم کا ڈیل لولسم موجود ہے لیکن اب کوئی ایسا عاشق ہے جو اس کو بچا کے رکھیں گا دفن کرو ختم کرو ہٹاؤ جو بھی ہو سمجھ بھی آیا کہ تجھ کو جس سے محبت ہے وہ شکل نہیں جس سے تجھ کو محبت ہے وہ صورت نہیں جس کو تم نے پیار کیا وہ نقشہ نہیں وہ کیا ہے وہ تو اس کا جلبہ ہے تم نے اگر فسخ و فجور کو چھوڑ کر تجلی کا اپنے آپ کو دیوانہ بنانیا تو پھر تمہارے دل میں ایک عجب طرح کی کیفیت پیدا ہوگی عشق لیلہ نے سکارے مناس حسن لیلہ اکسو رخ سارے مناس خوش بیائید نالے شبھائے تو جب تو اس کی جدائیگی میں روتا ہے جب تو اس کے فیرات میں روتا ہے تو تیرا یہ رونا مجھے پسند آتا ہے رنانہ تجھ کو مجھے اپنی یاد میں ہے مگر میں نے پھردہ دے رکھا ہے وہی فرماتے ہیں آجمہ شوقست سورت میں استعا خواہ عشق جہاں خواہ جہاں وہ محبوب جس سے تجھ کو عشق ہے وہ شکل و سورت نہیں ہے ایک مقام پہ فرماتے ہیں عشق ہے کس پہے رنگ بواد عشق نبواد آئے قبط ننگ بواد جو محبوب جو عشق شکل و سورت سے ہوتی ہے وہ محبوب نہیں ہے عشق آئے کس پہے رنگ بواد جو محبوب شکل سے ہوئی سورت سے ہوئی فرماتے ہیں کہ عشق نبواد وہ عشق نہیں ہے عاقبت ننگ بواد انجام تو اس کا ذلت ہے شکل سے محبت کرنا اس کا انجام ذلت ہے رسوائی ہے اس لیے کہ جب وہ شخص مر گیا مر گیا اب وہ محبت نہیں رہ جاتی زان کے عشق مردگا پائندانیس مردے سے جو محبت ہے وہ پائدار نہیں ہے چونکہ مردہ سوہ ما آئندانیس اس لیے کہ مردہ پلٹ کے آنے والا نہیں ہے کس کا عشق اختیار کرو تو عشق زندہ زندہ دروا وہ دربسل حرد میں باشد جے غنچا تازہ تر زندہ ہوا حیج اللہ یموت وہ ذات ہے اس کا عشق ہر گھری کھلے ہوئے غنچے کی طرح سے ترو سادہ ہوتا رہتا ہے عشق یا بغزی کے جملہ انبیاء یافتن از عشق او کارو کیا انبیاء کرام نے اس کی عشق کو اختیار فرمایا تم اسی ذات کے عشق کو اختیار کرو اس لیے کہ انبیاء کرام نے اس کے ذات کے عشق کو اختیار کیا تو دیکھو کتنا ہونچا شرف پائے کیسا ہونچا مرتبہ پایا تو تم اپنے آپ کو اپنے رب کا سچا شہدائی مولا روم روتے تھے یہ جو انہی کی صدا نکلتی تھی یہ سب آہ ہے جو نکلتی تھی مدرگوں نے فرمایا ہے کہ پوری رات سوتے نہیں تھے اور شریعت متحرہ کے ایسے سختی سے پابند تھے کہ بڑھاپے میں جب آپ کو روگ اٹھاتے تھے اس وقت بھی نماز کی ایسی سختی سے پابندی تھی کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس حالت میں بھی آپ کی نماز کبھی غزان نہ ہوئی لیکن یہ جاہل صوفی جھوٹے صوفی صرف ان کا نام لے کر ان کی اشعار کو نہیں سمجھ کر علماء پر تنز کرتے ہیں انہوں نے ان عالموں کو جو دیکھنے میں تو پابند تھے لیکن ان کا دل پابند نہیں تھا دیکھنے میں جو بیان کرتے تھے وہ بات ان کے دلوں میں نہ تھی ان کا عرض فرمایا ہے لیکن وہ سچ عالم دین جن کا ظاہر بات ان دونوں پاک دونوں صحیح وہ عالم ربانی جو واقعی عالم ربانی رہے ان کے تو عدب کرنے کا حب مجھا ہے ان کا عدب کرو ان سے محبت کرو اور پائیدار نہیں ہے اور تم کو جس سے لگاؤ ہے وہ تمہاری روح جس چیز کو ڈھونڈ رہی ہے وہ اللہ جل شان ہوں کی معرفت ہے لیکن تم اس کو نہ سمجھ کر اس ظاہر پرستی میں آپ نے آپ کو ڈبا دے رہے ہو اللہ جل شان ہم تمام سنیوں کے دلوں میں بزرگان دین کی سچی محبت ڈالے ان کے نقش خدم پر چلنے کی سچی توفیق دا فرمائے اب آپ لو سنت پڑھ لو